سبحان اللہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ ہیں انہیں کہاں گواہ پیش کر دیا اب سنیے گواہ سے حضرت عمر رضی اللہ نے چند سوالات کیے اور اس پر غور کیجئے کیا اس کا تعلق عبادت سے ہے یا اخلاف سے پہلا سوال حضرت عمر رضی اللہ یہ فرمائے کہ بتلاو جس کے حق میں تم گواہی دینے آئے ہو اسے جانتے بھی ہو گواہ نے کہا کہ میں بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ پوچھا اچھا اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بتاؤ کیا تمہارا کبھی اس کے ساتھ جو ہے قرض کے لیندین کا معاملہ ہوا ہے کبھی تم نے ان کو قرض دیا یا کبھی ان سے قرض لیا ہے اب یہ سوال کیوں کیا قرض ہے یہ اسی چیز القرض مقراض المحبہ تو مشہوری ہے نا کہ اگر وقت مقررہ پر نہیں دیا تو ادائی نہیں کی قرض واپس نہیں کیا تو قرض دینے والے کے دل میں محل کی ایک مہینے کے لئے کہہ کر کے لیا تھا چھ مہینے ہو گئے دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اور اگر دینے والے نے تقاضہ کر دیا تو لینے والے کے دل میں محل کیسا معلومتا کہ میں کہیں لے کر کے بھاگ جاؤں گا ان کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے دو تو اس طریقے سے پرانی سے پرانی دوستی میں درار ڈال دیتے ہیں خلق اس وجہ سے یہ سوال کیا شہروں نے فرمایا کہ نہیں نہ تو میں نے قرض دیا ہے نہ قرض لیا ہے دوسرا سوال اساہد تہو فی سفری اساہد تہو فی سفری کیا کبھی ان کے ساتھ سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا اور یہ سوال کیوں کیا سفر میں آدمی کے اخلاق کا صحیح پتہ چل جاتا ہے اصل میں آدمی نے دو طرح کے اخلاق افتیار کر رکھے ہیں ایک اندرونی ایک بیرونی کیا مطلب دھر میں بیوی کو ڈانٹ رہا ہے مارے خوشتے کے جو ہے آسمان کمینی کہیں کی بدبخت کہیں کی کولیا نہیں دھنا کپڑا پریس کرنے کیلئے کپڑا نہیں پریس کیا گھر میں کیا کرتی رہی ایک دم کہ اتنے میں کوئی دوست آگیا ہے دروازہ کھڑکٹا ہے کون آواز آئی پہچان گے پڑا دوست ہے جھر سے جو ہے موکوشتے ہوئے بارا آئی 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 یہ باہر کا اخلاق ہے ایک وہ اندر کا اخلاق ہے یہ باہر کا تو دو طرح کے جو ہے آدمی نے اخلاق اختیار کر رکھے ہیں اس لئے پوچھا اتاہت ہو کس سفر ہی ہے کیا کبھی ساتھ میں رہنے کا اتفاق ہوا کہا نہیں تیسرا اور آخری سوال کیا اجاور تب اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تم اس کا پڑوس ہی بن کر کے رہے ہو یہ کیوں کہا پڑوسی کے اخلاق کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب جو ہے تین دن کی سڑی ہوئی دال باہر نکل کر کے اپنے دروازے کے وجہ ہے برابر میں آپ کے دروازے کے قریب ڈالے گا پڑوسی کے اخلاق کا پتہ تو اس وقت چلے گا کہ گھر میں جو ہے عام کھا کر کے اس کی چھلکے اور گھٹلیاں باہر آپ کے دروازے کے قریب ڈالے گا پڑوسی کے اخلاق کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب گھر کا سارا کورا کا باہر اپنے گھر سے باہر آپ کی طرف پھنکے گا پلوسی کے اخلاق کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ پلوسی کے گھر کے پانی کو اپنی طرف آنے سے روکے گا تاکہ آپ کے گھر کے اندر مچر اور مینڈک پلائیں یہ ہے اس وجہ سے سوال کیا اجاور سہود کیا کہ تم کبھی اس کا پلوسی بند کر کے لیں تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوالات کیے ان کا تعلق کسی سے ہے عبادات سے نہیں بلکہ ان کا تعلق اخلاق سے ہے تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آدمی سے چند ظاہری عبادات سے جو ہے وہ جو ہے کامل دیندار اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اس کا برطاہ اور اس کے معاملات اچھے نہ دولت بول رہے ہیں ایک اخلاق اور ایک معاملہ دونوں قریب قریب ایک چیز ہے سوڑا سفر ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ اچھا یا برا برطاو یہ اخلاق بھی کہلاتا ہے معاملہ بھی کہلاتا ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے ساتھ برطاو کو اگر شریعت نے تارونی شکل دی ہے کہ آپ اس قانون کا سہارہ لے کر اس برطاو والے کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں تب تو یہ معاملہ ہے اور اگر اس برطاو کو کوئی قانونی شکل نہیں دی ہے کہ جس کا سہارہ لے کر اس برطاو والے کے خلاف آپ عدالت میں جا سکے تو وہ صرف اخلاق ہے مثال دیتے ہیں آپ نے اپنا مکان کسی صاحب کو چھ مہینے کے واسطے قرائے پر دیا اور لکھا لیا کہ ہم چھ مہینے پر خالی کر دیں گے گواہ بنا لیا سارا سبھ وہ چھ مہینے پورے ہو گئے اب آپ ان سے مکان خالی کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں جاتے ہی ہیں کہ صاحب ہم نے چھ مہینے چھ مہینے کے لئے ان کو مکان قرائے پر دیا تھا اور سال بھر ہو گیا ہے یہ خالی کرنے سے انکار کرتے ہیں یا آپ نے کسی کو چھ مہینے کے واسطے قرضہ دیا تھا چھ مہینے کے بعد آپ واسطی کا مطالبہ کرتے ہیں اس نے قرض ہی سے انکار کر دیا آپ عدالت میں جا سکتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس قرض دینے کے ثبوت ہیں اسے آپ پیش کیجئے عدالت کے اندر تو وہ جو جنہوں نے قرض لیا تھا اور انکار کر رہے ہیں یا مکان قرائے پر لیا تھا وہ آپ اس کرنے سے اور خالی کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کا جو انکار کا جو یہ برساؤ ہے یہ برساؤ ایسا ہے کہ اس کو شریعت نے قانونی شکل دی ہے اس قانون کے سارے آپ ان کے خلاف عدالت میں چلے گئے لیکن میں کھانا کھا رہا ہوں آپ آئے سلام کیا مجھے متوجہ بھی کیا لیکن میں نے یہ نہیں کہا کیا یہ کھانا کھائیے یہ برساؤ اچھا نہیں میرا میرا یہ برساؤ اچھا نہیں آپ میرے کھانا کھانے کے دوران آپ آگئے آپ نے سلام کر کے مجھے اپنی طرح متوجہ بھی کیا پھر بھی میں نے ایک زبان نہیں کہا کہ آؤ کھانا کھالو تو میرا یہ برساؤ آپ کو کھانے کے لئے نہ پوچھنا یہ برا ہے لیکن شریعت نے اس کو کوئی قانونی شکل نہیں دیے کہ آپ سپر جیم کورٹ میں میرے خلاف سنے جائیں کہ صاحب مہین کے پاس گیا تھا یہ کھانا کھا رہا تھا اور انہوں نے مجھے کھانے کے لئے نہیں کہا تو اس کی وجہ سے کھانے کو نہ پوچھنے تو اسے بد اخلاق تو کہا جاؤں گا لیکن بد معاملہ نہیں کہا جاؤں گا تو دیکھئے دونوں جو ہیں اخلاق اور معاملہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ اچھا یا برا برتاؤ اخلاق بھی کہلاتا ہے معاملہ بھی کہلاتا ہے فرق اتنا ہے کہ اخلاق معاملہ تو ایسی چیز ہے جس کو شریعت میں قارونی شکل دی ہے لیکن اخلاق اس کو جو ہے قارونی شکل موسیقی